مجھے نماز دیوگنی کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ منزل پہ جو نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے اور کمہمدی خطرہ ہے سمندر کے سفر میں توفہ کو دوستو ہم خطرہ نہیں کہتے توفہ کو دوستو ہم خطرہ نہیں کہتے اور بن جائے اگر بات تو ساپ کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے ڈاکٹر نواز دیوگنی نے کہا تھا کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو جرت اور بڑھتی ہے کوئی جب راستہ روکے تو حمد اور بڑھتی ہے اور ضرورت میں عزیزوں کے اگر کچھ کام آ جاؤ رقم بھی ڈوب جاتی ہے دعوت اور بڑھتی ہے رقم بھی ڈوب جاتے ہیں عدابت اور بڑھتی ہے اور یہ مشورہ ہے کہ اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھڑ جاتے ہیں دام اکثر اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھڑ جاتے ہیں دام اکثر نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے مسلمان کی کے امنواشتری کا پیغام دیتا ہے مسلمانوں نے اس وطن کے مٹی سے محبت کی ہے اور شاعر نے اس کو کس زاویے سے پیش کیا ہے کہ نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں یہ یہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں یہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں آئیے حضرت سامین آپ کے سامنے آپ کے چہیدیں نہیں بل دنیا کے چہیدیں علماء دیوبن کے ہر ہر سنت پر اور علماء دیوبن کا جو دگر ہے جو پلیٹ فارم ہے سنت اور بیداد کے درمیان جس پٹری پر اپنی گاری چلاتے ہیں اسی پٹری پر اپنی شائری کو دھوڑانے والا ایک شائر جناب دل خیر آبادی کو اس وقت میں دعوت دوں گا تصریف لائیں چونکہ مجمع منتصیر ہے تو مجھے یہ شیر یاد آتا ہے کہ سکون دل کے لیے اس کے نبی میں کھو جائیں چلو چلو مدینہ چلیں وہی کے ہو جائیں چلو مدینہ چلیں وہی کے ہو جائیں اور اٹھیں اٹھیں تو میرے ہونٹوں پر ہو کلمیں نام نبی نبی کی نات سنیں سنتے سنتے سو جائیں نبی کی نات سنیں سنتے سنتے سو جائیں محترم ازراد اب ظاہر سی بات ہے جو بچے دل خیر آبادی کہ جملے پر لب لیک کہتے ہوئے حق اداپ نے کر دیا مذبانی کا چار بسریں ان بچوں کے لیے لطیش کرتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کالیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے مطلع حضر کرتا ہوں سماتھا اب تھوڑا سا آخری وقت ہے قرآن پاک کے حوالے سے چار بسر سماتھا دو دو چینل دعوت کا الگ چینل ہے اور میسیج کا الگ پیش کرتا ہوں سماتھا ایک آدمی بھی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا کہنا پڑے گا اللہ کرے ورنہ میں ایسی جگہوں پہ کہتا ہوں کہ جب داد بہت زیادہ مل جاتی ہے تو خوش ہو کر کے کہتا ہوں کہ میں نے مرگے سے انڈا دلوا دیا ایسا نہ ہو بچل کے کہہ دیئے سبحان اللہ کہ قرآن کی اکلاوت جو شبر بھی کرے گا قرآن کی اکلاوت جو شبر بھی کرے گا قرآن کی اکلاوت قرآن کی اکلاوت قرآن کی اکلاوت جو شبر بھی کرے گا ایمان ہے ہمارا تمہارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا رحمت کر 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 رحمت ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا رحمت سے بھر بھرے گا ایمان ہے ہمارا رحمت سے گھر بھرے گا ایمان ہے ہمارا برکت سے گھر بھرے گا اب شیئر پیش کرتا ہو اور دیکھتا ہو کہ آپ نے اسے خاموش میکتے ہو انشاءاللہ قرآن پہنے والے اور قرآن پہنے والے آئیے ان کو امام بناتا ہوا دل خیر آبادی شیئر حضرتا ہے ایمان ہے ہمارا برکت سے گھر بھرے گا کہ دعوات میں رائے گا بہتر جیئر سبحان اللہ کہ دعوات میں رائے گا دعوات میں رائے گا آئیے ہزار مشکل آئیے ہزار مشکل دعوات میں رائے گا آئیے ہزار مشکل آئیے ہزار مشکل دعوات میں رائے گا موسیقی دعوات میں رائے گا دعوات میں رائے گا آئی حضار مشی کل مشی کل آئی حضار مشی قرآن مکال نبالا قرآن مکال نبالا نا تاہی مریضا نا رائی تکبی نا رائی تکبی نا رائی تکبی نا رائی تکبی ماشااللہ ماشااللہ قرآن مکال نبالا قرآن مکال نبالا قاری نسین صاحب نے مجھے کہا کہ دل بھائی آپ ذرا حکم کر دیجئے حکم تو میں نہیں دے سکتا میں گزارش کرتا ہوں کہ دو بچے جائیں ماں بہنوں کے پندال میں جو چھوٹے بچے ہیں قاری نسین صاحب نے کہا کہ دو بچے جائیں کوئی رومان لے کرکے ماں بہنوں نے دعوت دی ہے ان کو کچھ دینے کے لئے جزاک اللہ ماشااللہ اچھا اچھا میں ضرور پڑھوں گا مگر خالی آیا ہے اس کے ساتھ دیکھیں پرچی کے ساتھ جب پرچی آتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے پیش کرتا ہوں مطلع انشاءاللہ آپ امام حضرات کی خواہص کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہیں ایک ناتے پاک میں رجی چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں 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 مگر آپ بھی بہت دیر سے جنسری ناتے پاک کے چکر کر گئے ہیں تو آئیے کوشش کرتا ہوں ایک مطلع اور ایک شیئر جو الحمدللہ تمام دنیا کے کلمہ پرنے والوں نے اسلامت کے پاک کا بہت بہترین استقلال کیا ہے پیش کرتا ہوں ملہبہ فرمائے کہ انہیدوں تکے دو اس کو میڈیا والے جانتے ہیں کس طریقے سے سنا لیا ہیں ملہبہ فرمائے صرف کشیئے ہیں کہ انہیدوں تکے دو انہی ہی لوگ کی کہہ دو کہہ دو انہی ہی لوگ کی کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں انہی ہی لوگ کی کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغی محبت جدا کی جدا کی انہی ہی لوگ کی کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغی محبت جدا کی جدا کی انہی ہی لوگ کی کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں انہی ہی لوگ کی کہہ دو انہی ہی لوگ کی کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چلاتے چلاتے گے میری حاضری ہی ہو دیار حرم میں تدانا نفی کا سناتے سناتے مارے تکبیر دلسہ ہے اسلاح ہے و آشرا ضرور ضرور انشاءاللہ یہ اچھا لگ اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ نے کو اچھا لگ رہا ہے تو جب مکمل کوئی کلام ہو جائے تب کوئی پرچی لے کر آیا کیجئے ورنہ دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ دل خیرہ باتی یہ پڑھ رہا تو سائد انہیوں کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے دوسرے کلام بھی فرمائی سے اگر اچھا لگ رہا ہے تو میسیج میڈیا دعوت میڈیا ہمیں دعوت دیتا ہے یہ میسیج آپ کو چینل کے ذریعے پوری دنیا دیکھیں اگر اچھا لگ رہا ہے تو ذرا دولوں ہاتھوں کو اٹھا جائے فضا میں لہرات ہیں ایک بات طلب میں کہیں یہ سبحان اللہ چلاتے چلاتے اکوے روٹی پہلے دو بچ جاؤں گا چلاتے موں گا چلاتے 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 موں گا چلاتے چلاتے آجے لو تکر جو محج جاؤں گا مہے جرا کے لگا جلاتے 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 لوگا میری حاضری ہو دیارِ حرم میں لڑانا نبی کا کناتے کناتے میری حاضری ہو دیارِ حرم میں لڑانا نبی کا کناتے کناتے تمام علماء حضرات کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ یہ شیئر تمام عقابی کے حوالے سے حضرت مولانا حارو مجمی دامت برکاتہ جو جلگاں سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہ ہم بھی رہے تھے اور چار چار ملہدہ فرمان اللہ حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہ اللہ حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہ اللہ حضرت مولانا عمرین صاحب دامت ا modification اللہ حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہ اللہ حضرت مولانا ہم بنولانا عمرین صاحب دامت برکاتہ لوگوں نے خواہ حضر بطر جس میں عادل ہے لوگوں نے خواہ حضر بطر جس میں اکھر بطر بلکی حق میں بطر بلکی حق میں بطر بلکی حق میں نبی دعا کی جو حضر بطر جلاتے جلاتے ہیں بطر بلکی حق میں نبی دعا کی جو حضر بطر جلاتے جلاتے ہیں بطر بلکی حق میں مہت جاں ہوگا جلاتے جلاتے ہیں جلاتے جلاتے ہیں جلاتے جلاتے ہیں جلاتے جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آخر وقت تک دعا تک ان تمام لوگوں کو بیٹھے کی توفیق عطا فرمائے آئیے اب ان بچوں کی خدمت میں پیش کرتا ہو جن بچوں کے دعا لے کر کے آج جو بھی میرا مقام دنیا جانتی ہے مگر حقیقت میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں دنیا تو بس ظاہری دیکھتی ہے میں کتنا بڑا دلہگار ہوں اللہ اللہ مجھے آپ جیسا سوچ رہے کاش کہ میں جیسا فرد ہوں دنیا اور آخر دولوں سوال جائے اللہ تعالیٰ کہ ایک مطلع آپ کی سلطن میں حاضر کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا شیر نہیں آدھے مگر یہ مطلع ان بچوں کے لیے میں پیش کرتا ہوں سمات فرمائے کہ میں ناتے سرکار پڑھے گا ہوں میرا مقبر صبر لہا ہے صرف ایک بطلہ حضرت موران عبدالعزیز صاحب دعا چاہو گا ملحظہ فرمان ملحظہ فرمان عبدالعزیز 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 موسیقی 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 اب تیار رہنا میرا تو جی جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں بھلا دوں اور دیکھئے یہی کلام پڑھوں گا انشاءاللہ عجیب سا ماحول ہو جائے گا اگر آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں آ جائیے آئیے 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 ماشاءاللہ دیکھئے کچھ وجہ ہے آپ نہیں سمجھ رہے میں ان بچوں کو پڑھ رہا ہوں ان کے استاذ تشریف رکھتے ہیں اس لیے احترام کر دے ہوں گے اگر میں سچ کہوں دے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے استاذ دعا دے رہے ہیں انشاءاللہ تمام بچے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں مطلع حضرت کرتا ہوں دیکھئے معروف رہی ہے اللہ 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 تمام ان لوگوں کی عمر میں برکت اتا فرمائے کہ مکے 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 کہہ دی جائے کہ یہ سبحان اللہ مکے سے میں نگل دے مدینہ ابھی نہیں جاؤں گا اگر بہت جلدی مجھے پہنچانا ہے تو آپ لوگ سبحان اللہ کی سلا ورحان دیجئے گا تو مزا آ جائے گا اگر بہت جلدی مکے مکے اگر بہت جلدی مکے مکے سے بٹھ کا دوبار مکے سے بٹھ کا دوبار مکے سے بٹھ کا دوبار جناسہ نکال دو میں چاہتا ہوں کہ ادھر والے بھی جو مایوسی کا شجار بیٹھے ہیں مایوسی مکم آپ ظاہر بھی دیئے ذرا پڑھتے آپ نے بھی کہیں گے سبحان اللہ اب پورا مجمع انشاء اللہ کہے گا سبحان اللہ کہ مکہ سے بھٹی پہ دوں گا مکے مکے سے بھٹی کا دو گا مکے سے بھٹی کا دو گا جناسہ نکالے دو جناسہ نکالے دو کسے بھٹی کا دو مکے سے بھٹی کا دو گا جناسہ نکالے دو کسے بھٹی کا دو گا جناسہ نکالے دو جناح دا ان کا لیں دو مکہ سے دلگا مکہ سے دلگاھیں گا مکہ سے دلگاھیں گا جناح دا ان کا لیں دو مکتہ سب سے کتا جبا جگا جالی کالی دو آو آزام لکابی چکے پری بلال دو چندار بلال دو آو آزام لکابی چکے پری بلال دو چھتے پارے بیلانے دو اب شرا رہتا ہے اللہ دیکھئے حضرت قاری نصیم صاحب دامت برکار حضرت ایک منٹ یہ عظیم شخصیت کے لیے ان تمام طلبہ نے دیکھی گیارہ سے روپیہ جناب قارے نصیم صاحب جو پھونے میں رہتے ہیں انہوں نے مسجد پر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں درکت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے کھر کے تمام مرحومین کی بال بال مقصر فرمائے آپ لوگ تو ایسا لگا ہے آمین کا بھی یہ اتیاب کو دینا پہلے گا اگر نہیں دینا پہلے گا تو کہہ دیجئے آمین پیش کرتا ہوں کہہ دا فرمائے مقصر فرمائے اللہ 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 ہم اللہ جناہ زہر نکال دو مرکے سے بھول گا دو گا جناہ زہر نکال دو مرکے سے بھول گا دو گا جناہ زہر نکال دو مرکے سے بھول گا جناہ زہر نکال دو آہو آزا ہنے گا بے کی چھک پانی بے لال دو چھک پانی بے لال دو ماروخ راہی صاحب شیئر دیکھئے گا ماشاءاللہ ضرور انشاءاللہ وائرل نیو نیو کے ذریعے میں یہ پروگرام پہنچ رہا ہے جو جلگاؤں سے ریلے ہوتا ہے آئیے اس کے حوالے سے حضرت مطلع حضرت باتا ہوں اور ضرور ملتیش کر کے میں اپنی جگہ میں لوں گا حضرت کا جو غبن ہے انشاءاللہ یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ حضرت مرکی ماروخ راہی صاحب ازامت میں اور ایسے یا قابلین کی قیادت مسئل پر رہا ہوں ملہوزہ فرمان کال دو پر پر میرے نوچ دو کہ جمل سے نکال دو جمل سے نکال دو پر میرے نوچ دو کہ جمل سے نکال دو پر میرے نوچ دو کہ جمل سے نکال دو پر میرے نوچ دو جمل سے نکال دو جمل سے نکال دو پر میرے نوچ دو پر میرے نوچ دو پر میرے نوچ دو پر میرے نوچ دو جمل سے نکال دو پر میرے نوچ دو پر میرے نوچ دو پر میرے نوچ دو کہ لیکن مجھے مدینے کے پنجرے میں ڈال دو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری احمد کا پچھا ہوا کا رخ پدل دے گا ہماری احمد کا پچھا ہوا کا رخ پدل دے گا